یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدنی چینک کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارق اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے قرآن کا نور عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے تعلیمات قرآن قرآن پاک میں جن چیزوں پر عمل کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے اور جن سے بچنے کا ہمیں کہا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظمت عالی شان تین طرح کے وہ خوش نصیب جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنت کو زندہ کرے یعنی اس پر عمل پیرا ہو اور تیسرا وہ شخص ہے جو مجھ پر کسرس سے درود پھیجے یہ تین وہ خوش نصیب ہیں کہ بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا اللہ پاک مجھے آپ کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کسرس سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے حصول برکت کے لئے بارگاہ رسالت میں ایک بار حدیع درود و سلام صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کے مضامین پر گفتگو کی جاتی ہے اس صورت کا پسے منظر اس صورت سے متعلق کچھ فضائل اور اس صورہ مبارکہ کے اندر جن احکامات کا ذکر ہے ان میں سے چند آیات پر در سے وہ شامل ہوتا ہے اول تاخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے اور آج کی جو صورہ مبارکہ صورہ بنی اسرائیل صورہ بنی اسرائیل یہ وہ صورہ مبارکہ ہے جو مکی صورت اسے کہا گیا سوائے چند آیات کے بکیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اسی صورہ مبارکہ کو صورہ سبحان اور صورہ اسرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا ذکر اس صورہ مبارکہ کے اندر ہے صورہ سبحان اس لئے کہا جاتا ہے کہ صورت کا آغاز وہ صبحان کے کلمے سے ہوا تو اس لئے اسے صورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے اما اشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کے لئے بستر پر اس وقت تک تشریف نہیں لے کر جاتے تھے جب تک آپ صورہ بنی اسرائیل اور صورہ زمر کی تلاوتیں نافرمالیہ کرتے تھے گدشتہ سلسلے میں ہم نے اس کے فضائل اور مناقب اور مضامین پر کچھ گفتگو بھی کی تھی اور میراج سے متعلق تفصیلی وہ سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا آج ہم وہ آیتیں میراج سے آگے کی جو آیاتیں مبارکہ ہیں انشاءاللہ ان مضامین پر کچھ گفتگو کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر گیارہ میں ان لوگوں کے لیے سیکھنے سمجھنے کی باتیں جو اپنے آپ کو بددعائیں کرتے رہتے ہیں یعنی جس طرح آدمی خیر کی دعا مانگتا ہے تو ایک طبقہ تعداد وہ ہے جو بددعا بھی کرتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے کہ لوگوں کی اپنے حق میں اپنے مال کے حق میں اپنے گھروں گاڑیوں ان کے حق میں جو مانگی ہوئی بددعائیں ہوتی وہ اللہ قبول نہیں فرماتا اگر اللہ وہ قبول کر لے جتنی بار انسان بددعائیں کرتے ہیں بددعا سے صرف کوئی بددعا بولنا ہی ضروری نہیں بلکہ بددعا یعنی کوئی بھی کلماتیں بد ایسے بولنا کہ جس سے اس چیز کی تباہی اولاد کو کہتے ہیں غرق ہو جائے تباہ ہو جائے مر جائے سواریوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو بھی بددعائیں لوگ دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے اسے انسان کو کہا گیا کہ جلدباز ہے وہ انسان جو اس طرح عمل کرتا ہے اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے اور آدمی بڑا جلدباز ہے آدمی بڑا جلدباز ہے تو بھلائی کی دعا مانگنا تو اچھا عمل ہے ہم دعا خیر کریں اچھائی مانگیں اللہ سے آفیت مانگیں لیکن بد دعا کرنا یہ اچھا عمل نہیں اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جلدباز ہے یعنی ایسا انسان وہ جلدباز ہے اور ایک اور مقام پر سورہ یونس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بلائی جلدی طلب کرتے ہیں اگر اس طرح بھیج دیتا تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی پھر ان کا کام تمام ہو جاتا تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی یہ بد دعائیں قبول نہیں فرماتا اور جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایسے کئی ہیں ناظرین اپنے بچوں کے لیے بیوی شہر کے لیے شہر بیوی کے لیے گاڑی خراب ہو تو گاڑی کو بد دعائیں دے تیرا بیڑا غرق ہو تیرا یہ ہو جائے فلاں ہو جائے اگر ایسا ہو جائے تو پھر بعض ماں باپ اپنی اولادوں کو ایسی سی بد دعائیں دے دیتے ہیں کہ اگر واقعی ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تو یاد رکھیں سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی تو اس لیے اپنی اولاد کو اپنی گاڑیوں کو اپنے بچوں کو اپنے مکانوں کو اپنے روزگار کو اپنے دوستوں کو کسی کو بھی اس طرح وہ بد دعا نہ دیجئے دعائیں خیر کریں اور عافیت اللہ سے مانگتے رہیں ناظرین اکرام قرآن پاک میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان بڑائی جلد باز بعض اوقات دینی معاملات یا دنیاوی معاملات میں جلد بازی کرنے کی وجہ سے دینی معاملہ ہے تو عبادت ضائع کر بیٹھتا ہے اور دنیاوی معاملہ ہے تو اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے پشتاتا ہے بعد میں اور اس کی اتنی مثالیں دینی معاملہ اگر ہم دیکھ لیں وضو میں ایسی جلد بازی پورے طریقے سے وضو ادا نہ ہو نماز میں جلد بازی نماز کے ارکان پورے صحیح طریقے سے نہ ہو حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے یہ ان کے مناسقی ادائیگی کے اندر ایسی جلد بازی یہ اچھا عمل نہیں ہے اور بعد اسی صورتیں جس میں عملی ضائع ہو جائے اسی طرح روزہ افطار کرنے کے حوالے سے بعض جلد بازی سے کام لیتے ہیں دعا کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت ہو جائے جلد بازی کے بعد دعا جلدی ہماری قبول ہو جائے اس میں جلد بازی کرتے ہیں تو ایسی کئی چیزیں جن کا تعلق عبادت سے اور دنیا کے کئی معاملات تو بکسرت مثالیں چاہے وہ ٹریفک کے اعتبار سے ہو کسی کے ماہ بین فیصلہ کرنے کے اعتبار سے ہو تو اس لئے دینی معاملہ یا دنیاوی سوچ کر تبقف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برد باری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہاں اگر جلد بازی یعنی جلدی کرنی ہے تو اچھے کاموں میں جلدی کیجئے کسی کے نمازے قضا رہتی ہیں تو بھئی جلدی کریں ان کی ادائگی کریں زکاة پشلی رہتی ہیں ادائگی کریں اولاد جوان ہے نکاح کے قابل ہے نکاح کریں تو جہاں شریعت متحرہ نے جلد بازی کی مضمت کیے اس سے بچیں اور جہاں کہا ہے کہ یہ کام جلدی جلدی کرو تو وہاں کام کر لیے جائیں مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر تئیس ہے جس میں والدین کی خدمت کرنے کے حوالے سے سبحان اللہ کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمائے رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجھو کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اُف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا تعظیم کی نرم بات کرنا ان سے اللہ اکبر یہ کب بیان کیا جار ہے بڑھاپے میں ماں باپ ٹھیک ہیں صحیح سلامتیں تند رستیں خود ہی چل رہے ہیں کسی کے موتاج نہیں ہیں کمائی بھی والد کر رہے ہیں آ رہا ہے سرمایہ بھی جمع ہو رہا ہے تو سب ماں باپ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں لیکن پتہ کب چلے گا اولاد کا جب ماں باپ موتاج ہو جائیں اب وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھ رہے ہیں اب بیٹے کا اب بیٹی کا اب اولاد کا اب امتحان اصل شروع تو قرآن نے اسے ہی بیان کیا ہے کہ جب ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے میں پہنچے تو اب اُف بھی نہیں کہنا اب انہیں جھڑکنا بھی نہیں انہیں نرم بات کہنا سخت لہجے میں گفتگو بھی نہیں کرنا تعظیم کے ساتھ بات کرنا ماں باپ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے اللہ نے کئی مقامات پر عبادت کے بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ لوگوں کو کہا اپنے ماں باپ کا احترام کرو ان کے ساتھ احسان کرو ان کی تعظیم تقریم بجا لاؤ عبادت کے بعد اور ایک جنگہ ارشاد فرما ہے میرے شکر گزار بنو اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ میرے بنو اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس احسان کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے ارشاد فرمایا کہ ماں کا حق سب سے زیادہ ہے یعنی تمہاری ماں انہوں نے عرض کی پھر فرمایا پھر فرمایا تمہاری ماں انہوں نے کہا پھر کا پھر ارشاد فرمایا تمہاری ماں انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون فرمائے تمہارے والد جب خدمت کے حوالے سے پوچھا گیا تو ماں کو تین مرتبہ ماں 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 پھر والد کا ذکر فرمائے کہ ابتدائی طور پر جو محنت مشقتیں ہیں وہ ماں نے اٹھائی وہ ماں نے اٹھائی ہیں کہ بچے کو اپنے شکم میں رکھا اس کی تکالیف اٹھائے پھر ولادت کی تکالیف اٹھائے پھر اس کے بعد دو سال تک مسلسل دودھ اور دیگر پروش کے معاملات پھر بچہ جب تک خود یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا یہ ماں ہی خدمت کر دی تو ماں کے درجے بھی اسی طرح پہلے تین مرتبہ بیان کر دی ماں 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 پھر فرمائے تیرے والد والد کا بھی مقام کوئی کم نہیں بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا یعنی والد خوش ہوا تو اللہ بھی خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب جنت میں گیا تو قرآن کی میں نے آواز سنی تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ یہ حارسہ بن نومان ہے حارسہ بن نومان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا یہی حال احسان کا یعنی احسان کا بدلہ احسان ماں باپ فوت بھی ہو جائیں ناظرین اکرام پھر بھی ان کے ساتھ ایک طرح کے حق متعلق ہیں صحابی نرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حسان مندی اچھا سلوک کیا کرتا تھا فوت ہو جائیں تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لئے نماز پڑھو اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لئے روزہ رکھو مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز نفلی روزے ان کے نیے سے بھی نفلی نماز پڑھیں جی ہاں سواب پہنچائے ان کو نفلی روزے رکھیں ویسے نماز کسی دوسرے کی طرف سے پڑھی نہیں جا سکتی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہہ کہ یہ میرا فرض ہے تو یہ اس کی جگہ تم میرا فرض تم پڑھ لو ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے انہیں ہی پڑھنا ہے قضاء ہو گئی قضاء بھی انہیں ہی کرنی حکامات آتے ہیں انتقال کے بعد تو وہ بھی فدیہ کہاتے ہیں یہ نہیں آتا کہ کوئی دوسرا پڑھ لے یہاں جو بیان کیا گیا اس سے مراد نفلی نمازی یعنی نفل طور پر ان کی طرف سے پڑھتے رو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی اہلیہ آپ جب گوشت جانور زبا کرتے تھے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو سہیلیاں تھی انہیں گوشت پہنچایا کرتے تھے یعنی تاکہ اس سے ان کے دل میں خوشی ہو اور وہ ان کی روح کی طرف ایک خوشی جائے گی اور سواب پہنچے گا سبحان اللہ ہمیں یہ عکم دیا جا رہا ہے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو ماں کے بعد خالائیں ہیں اچھا برتاؤ کریں تو میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر کہ ماں باپ کی جیسے ہی دنیا سے گئے آنکھیں بند ہوئیں سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے بس ماں باپ کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے سامنے ہم نے نہیں جگڑنا ان کے سامنے نہیں لڑنا اختلافات نہیں کرنے ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور یہ دشمن بن گئے ایک دوسرے کے اور جو ماں باپ کو زندگی میں ہی ستانے والے ہو جاتے یاد رکھیں ہر گناہ کی سزا یہ تو آخرت میں ہے لیکن ماں باپ کو ستانے والا ایسا گناہ ہے حدیث میں فرمایا گا کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے ہی اسے مل جاتی اسی طرح اچھائی کرنے والا ہر نیکی کا سواب آخرت میں تو ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھائی کیا تو دنیا میں بھی اللہ اس کا سلطہ فرمائے آیت نمبر چوبیس میں ارشاد فرمایا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے لئے آجزی کا بازو بچھا نرم دیلی سے وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دنوں انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹی عمر میں پالا اے اللہ تو ان پر رحم کر یعنی اس کا بدلہ تو ہی انہیں رحمت کے ذریعے عطا فرما سبحان اللہ تو یہاں ناظرین اکرام گویا کہ پہلے تو یہ ارشاد فرما دی اب بڑھاپے میں آئیں تو انہیں نرم بات کریں اوف نہ کہیں تکلیف نہ پہنچائیں اور تازیم سے بات کریں اور پھر وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ اپنے بازو بچھائے رکھیں یعنی اطاعت کریں فرما برداری کریں اور پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا بَقُرْ رَبِّ رَحْمْكُمَا كَمَا رَبَّيَّا نِسُقِیرَا اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ماں باپ کو اپنی اولادوں پر شفقت کرنا نصیب فرمائے آمین آگے مزید کچھ آیات کا درس سنتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَآَتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرَوْ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا آیتِ مبارکہ میں ناظرین اکرام ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرو اب آدمی اپنے مال کو اپنے مصرف میں ٹوٹل مال بھی خرچ کر دیں ٹھیک ہے جو جو بھی اس کے مساریف ہے خود اس نے کھایا لوگوں کو کھلایا رشتہ داروں کی خدمت کی مساکین میں خرچ کرے پورا کو پورا مال خرچ کر دیں اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی شخص باطل ناجائز میں ایک بھی خرچ کرے ایک بھی خرچ کرے تو یہ کیا ہے فضول خرچی اور اسراف میں آئے گا تبذیر اور اسراف اسراف بلا شبہ یہ ممنوع اور ناجائز عملے اپنے مال کو ضائع کرنا اب اس کی تعریف کیا بنے گی علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ غیر حق میں صرف کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد سے بڑھنا نمبر تین ایسی بات میں خرچ کرنا جو شریعت متحرہ میں یا تو مروت کے خلاف ہو یا حرام اور ایک یہ بھی ارشاد فرمایا گیا اطاعت الہی کے غیر میں صرف کرنا ایک یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ شریح حاجت سے زیادہ استعمال کرنا جتنی حاجت تھی اس سے زائد اس جید کو استعمال کر لینا اور علیہ حضرت امام اہل سنت آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی ہے نہ حق مال خرچ کرنا نہ حق طریقے سے مال کو خرچ کرنا اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ تبذیر خاص وہ کہ جو گناہ کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا آج کئی لوگ ایسے شادی کے نام پر ہو فنکشن کے نام پر ہو بسنت آ جائے کچھ اور ایسی ہے اپنے مالوں کو ضائع کر خوشی ملی ہے اللہ کا شکر ادا کریں اس خوشی کا اظہار بھی معاذ اللہ مال کو نجائز کاموں میں خرچ کر کے اس خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جب تک نوکری نہیں ملی تو نوکری کی تلاش میں دعائیں کروا رہے ہیں منتیں مان رہے ہیں نوکری مل گئی اچھی مل گئی پیسہ آیا پیسہ نجائز کاموں میں خرچ کرنے لگے ہیں تو یہ کون سا انصاف ہے رشتہ نہیں لگ رہا دعائیں کروا رہے ہیں ادھر ادھر منتیں مان رہے ہیں رشتہ لگ گیا اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں تو میرے بھائیو شکرانِ نعمت کے ساتھ ہونا چاہیے کفرانِ نعمت نہیں کہ ہم گناہ میں پڑھ کر اس نعمت کا اظہار کر رہے ہوں اللہ کی پناہ اسی مزید کچھ آیاتیں مبارکہ کا درشامل کرتے ہیں آیت نمبر انتیس اللہ پاک رشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتُ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا نہ رکھ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو پھر بعد میں ملامت کیا ہوا تھکا ہوا بیٹھا رہے کمال درجے کا حکم ہے میانہ روی اعتدال صدقہ کرنے میں بھی اعتدال ہمیں سکھایا جا رہا ہے ایسا ہاتھ نہ کھول دو کہ تم سارا کا سارا کھول دو اور بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرو میں نے کیا کر دیا اور فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بند لو کہ بھئی کوئی پیسہ نکالنا ہی نہیں ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینا ہی نہیں ہے ایسے کئی لوگ ہیں دیتے ہی نہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات ہوتی تو لوگ سمجھے شاید امیر ہی دے گا غریب فارغ ہے غریب نہیں دے گا ارے بھائی غریب بھی صدقہ کریں اپنی استعداد کے مطابق کریں آپ نہیں جانتے آپ کے دس روپے بھی اللہ کی راہ میں دی ہوئے آپ کے لئے کتنی بڑی مشکلات کا حل نکال دیں گے آپ کے کتنی مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں تو غریب ہو امیر اپنی اپنی استعداد کے مطابق اور یہ میانہ روی کمال درجے کی آیت میں فرمائی گئی اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندو اور ایسے بھی ہاتھ نہ کھول دو کہ بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگو اپنے آپ کو ملامت کرو ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی صحابہ اکرام علی مردوان وہ پورا پورا مال خرچ کرتے ان میں سے بالخصوص حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تو قرآن نے جسے بیان کیا ہے کہ وہ منع ہے کہ پورا پورا مال خرچ کرنا کہ بندہ بعد میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہو کہ یہ کیا کر دیا لیکن وہ ہستیاں ہوتی خرچ کر کے خوش دلی کے ساتھ اظہار کرتے کہ اللہ کا دیا وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اپنے گھرونوں کے لئے مال نہیں چھوڑا گھرونوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی سبحان اللہ اگر کسی کا توقل بھروسہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد یہ اندازیں مرحبا مبارکو لیکن میانہ روی ہمیں دین نے یہ سکھا دیئے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے حکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے مزید مضامین کا درس آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ کیا جائے گا آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے عارض و تعلیم قرآن آم ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمے اسلام ہو جائے